بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع ہے صدقہ صدقہ کسے کہتے ہیں صدقے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے اور صدقہ کیلے لوگوں کو دینا چاہیے آج انہی تمام موضوع پر گفتگو ہوگی کیونکہ صدقے کے اتنے زیادہ فوائد ہیں اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ اگر ہم کو اور آپ کو فائدے پتہ چل جائیں تو ہم لوگ آج ہی سے صدقہ دینا شروع کرتے لیکن چونکہ ہم کو صدقے کے فائدے معلوم نہیں ہوتے اور صدقے کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی اس لیے ہم لوگ صدقہ نہیں دیتے اللہ کے راستے میں خلچ کرنے نہیں کرتے ہم لوگ دوسرے راستوں میں خلچ کر دیں گے اپنے شادی بیاں میں خلچ کر دیں گے لیکن جہاں پہ ضرورت ہوگی جہاں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی وہاں خرچ نہیں کرتے کیونکہ ہم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بھی اہمیت اور فائدہ نہیں مالو آن اسی ٹاپ ویٹ میں بات ہوگی سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ صدقہ کسے کہتے ہیں صدقہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دینا خرش کرنا کی صدقہ قیلاتا ہے صدقہ اس کے بے شمار فائدے ہیں سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرش کرتے ہیں تو ہمارے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات اس آدمی کی بات ہے اس نبی کی بات ہے جس نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی سورج مشرق کی وجہ مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَقَصَدْ صَدَقَتُمْ مِمْ مَالِ کہ صدقہ دینے سے کسی آدمی کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی مال میں تو کمی نہیں ہوگی لیکن اس کی تو فائدے ہیں وہ بے شمار فائدے ہیں بے انتیا فائدے ہیں ان میں سب چند فائدے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ صدقہ دینے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں صدقہ دینے سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ دینے سے آفات اور مصیبتوں سے نجات ہوتی ہے یعنی صدقہ آفات اور مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے یعنی جس طریقے سے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طریقے سے صدقے کے ذریعے سے صدقہ دے کر آدمی جو ہے آنے والے حادثات سے آنے والی مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے آدمی اپنی حفاظت کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں جو صدقہ دیتا ہے دوسرا کیا ہے صدقہ دینے سے تمام بیماریوں سے شفا ملتی ہے کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آدمی کو بہت سی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں آدمی علاج کرتے کرتے تھنک جاتا ہے اور کسی ڈاکٹر کی دوائی کی کوئی فائدہ نہیں کرتی کبھی آدمی ڈاکٹر بدلتا رہتا ہے لیکن اس کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ صدقہ کرے اللہ کے راستے میں مال خچ کرے صدقہ تمام بیماریوں سے شفا ہے صدقے کے اندر یعنی آدمی جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس آدمی کو ٹھیک کر دیتے ہیں کتنا بہتین علاج ہے ایک بزرگ تھے اور جب بھی کوئی بیماری ہوتی تھی تو وہ بجائے اس کے دوائی خریدنے جائیں تو جتنے کی دوائی آتی تھی اتنا پیسہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خچ کر دیتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے اللہ کو شفاعتہ فرما دیتا تھا پھر صدقہ کرنے سے دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے اور پھر ہم جس کو دیتے ہیں کوئی اگر پریشان حال کو کمزور کو دیتے ہیں تو وہ ہمارے لئے دعا کرتا ہے تو اس کی دوائیں لگ جاتی ہیں تو اللہ تعالی اس کی دعاوں کی برکت سے بھی ہماری بیماری کو ٹھیک کر دیتا ہے ہماری ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے ہمارے جائز تمناوں کو پوری کر دیتا ہے ہم میں سے کس کی کیا کیا تمنا ہے کس کی کیا کیا خواہشیں ہیں سب کے سب ادھوری رہ جاتی ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ہر مراد پوری کرے تو ہم آج ہی سے صدقہ دینا شروع کریں تیسرا فائدہ صدقہ دینے کا یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے عزت اور ناموس میں عزت بڑھتی ہے یعنی صدقہ عزت اور ناموس کو بڑھاتا ہے یعنی جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالی صدقے کی برکت سے ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے اور ہماری ناموس کی حفاظت کرتا ہے اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے مال میں برکت ہوتی ہے ہر آدمی کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے دن رات لگا رہتا ہے مال ترہ ترہ کی ترقیبیں کرتا ہے کوششیں کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا مال بڑھ جائے ہمارا بزنس ترقیب کر جائے ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے آج آپ کو میں مال بڑھانے کا رسک میں برکت کا نسخہ بتاتا ہوں آپ صدقہ دینا شروع کر دیں آپ کے مال میں برکت ہونے لگے گی آپ کے مال میں اضافہ ہوگا بلی عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم مال کو خلچہ کریں گے اور مال کم ہوگا تو یہ بڑھے گا کیسے یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا مال میں اضافہ ہوگا برکت ہوگا برکت ہوگی صدقے کی مثال تو ایک بیچ کیسی ہے کہ جب کوئی بیچ زمین میں لگایا جاتا ہے پھر اس سے پاوپ ہٹتی ہے کوپل نکلتی ہے پھر اس سے چھوٹے چھوٹے بیڑ نکلتے ہیں پتیاں نکلتی ہیں پھر وہ دھیرے دھیرے وہی بیچ ایک تراؤر درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر اس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو صدقے کی مثال اسی طریقے سے کہ جب آپ کوئی مال کے صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ پڑھا دیتا ہے کہ ہم اس کا شباری نہیں کر سکتے ہیں صدقہ کرنے والے کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں یعنی جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں یہ وہ فائدہ ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں جو ہمیں دینی کتابوں میں ملتے ہیں اور چھڑما فائدہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے جو لوگ سخت ہیں دل کے سخت ہیں جن کے اندر حمدلدی نہیں ہے رحم کا جذبہ نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر حمدلدی آجائے ہمارا دل نرم پڑ جائے ہم لوگوں پر شبکت کرنے والے بن جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ صدقہ دینا شروع کر دیں کیونکہ صدقہ دل کی سختی کو دور کرتا ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کمزور کو لاچار کو دیکھیں گے کہ وہ مجبور ہے اس کے پاس کھانے کے بلیے بھی نہیں ہے اور اپنے آپ پر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا پیسہ دیا تو صدقہ دینے سے دل بھی نرم پڑتا ہے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی اگر چکے سے صدقہ کرتا ہے تو یہ چکے سے صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو اور غضب کو تھنڈا کرتا ہے یعنی اگر ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے اللہ کے غصے کو بھڑکایا ہے تو ہم ہی چاہتے ہیں کہ اللہ کا غصہ تھنڈا ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سے راض ہو جائے تو ہم صدقہ دینے کی کوشش کریں زیادہ زیادہ صدقہ دیا کریں صدقہ عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے یعنی صدقے کے ذریعے سے ہم عذاب قبر سے بھی ہماری حفاظت ہوگی اور صدقے کے ذریعے سے ہماری دول موت میں بھی آسانی پیدا ہوئی ہے صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے حادثات اور آفات کو ٹالتا ہے یعنی اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو جو صدقہ کرنے کی برکت ہے اس کی برکت سے ہمیں کبھی ایسی موت نہیں آئے گی جو ہم دوسروں کے لئے عبرت کا نشان بن جائے بہت آسان اچھی موت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی بہت عطا فرماتے ہیں کبھی حادثے سے ہماری حفاظت رہے گی اور ایکسیڈنٹ اور روڈ ایکسیڈنٹ سے اور تمام جو حطرہ کے چھتکے گرنے سے اور اٹھانک حادثہ سے ہماری حفاظت رہے گی سب سے دسمہ فائدہ یہ ہے کہ صدقے کے ذریعے اس عرش کے ٹائم پر ہمیں تھنڈا سایہ نصیب ہوگا تو یہ تو صدقے کے فائدے تھے جو صدقہ کرنے کے بعد ہمیں یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں یعنی عمل ایک فائدہ انیک ہم ایک عمل کے ذریعے سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں بہت سی حادثہ سے آفاظ سے بلیا سے ہم بچ سکتے ہیں ہم موت کی سختی سے بچ سکتے ہیں آنے والے حادثہ اور پریشانے سے بچ سکتے ہیں ہم اپنی جائز مرادوں کو پورا کروا سکتے ہیں صدقے کے ذریعے سے ہم اپنی جائز تمناب اور خواہشات کو پورا کروا سکتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ چلے گئے کہ صدقہ کسے کہتے ہیں صدقے کے کیا فائدے ہیں اب سوال یہ ہے کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے سب سے پہلے صدقہ ضرورت مند رشتہ داروں کو دینا چاہیے اس میں ہمیں ڈبل عجر ملے گا ایک تو صدقہ دینے کا سباب ملے گا اور رشتہ داروں کا حقوق ادا کرنے کا رشتہ داروں کا خیال لکھنے کا سباب ملے گا تو ہم پہلے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی کہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ جی حضوری میں شرمہ حضوری میں مال شرم کے لوگ کیا کہیں گے اور لوگ ہمارے پر ترس کھائیں گے وہ اپنی عزت کی وجہ سے وہ مال نہیں پاتے ہم سے تو ہمیں خود خیال لکھنا چاہیے ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے قریبی جو شردار ہیں اور ان کی کوئی مالی حالت اچھی نہیں ہے تو ہمیں ان کا خیال لکھنا چاہیے اور ان کو صدقہ دینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چمٹ کر لوگوں کو پکا پکا کر مانتے نہیں ہیں بلکہ وہ اپنی خواہشات کو عزت نفس کی بینہ پر دبا دیتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو ایسے رشتداروں کو ڈھونڈا اور صدقہ دیں پھر اس کے بعد ہم اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ضرورت مند تو نہیں کوئی حاجت مند تو نہیں ہے کہیں کوئی ایسی کوئی بیٹی تو نہیں ہے اس کے والد فاؤس ہو چکے ہو اور کہیں کوئی ایسے گھر تو نہیں ہے کہیں ایسے بچے تو نہیں ہیں جہاں پہ یتیم ہیں جن کے والد فاؤس ہو کوئی کمانے والا نہیں جو بھوکے مر رہے ہو جن کے کھارے کے لالے پڑھوں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے تو جس دن ہم کسی کی ذمہ داری اوڑ لیں گے تو اس دن اللہ تعالی ہماری ذمہ داری اوڑ لے گا ہم جس دن دوسروں کو کی کفالت کرنے والے بن جائیں گے دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والے بن جائیں گے اس دن اللہ تعالی ہماری ضرورتی پوری کرنا شکر دے گا جو کسی تندست اور پریشان حال کی مصیبت کو دور کرتا ہے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے آسانی پیدا فرماتے ہیں جو کسی مومن بھائی کی کسی پریشانی کو تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا تو یہ سب سرکے دینے کی فائدے ہیں تو ہم پہلے ڈھونڈیں کہ صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دیں پھر اپنے محلواروں کو دیں اپنے پڑوسی کو دیں اور آس پاس جو ہمارے مدرسے چلتے ہیں اس میں کچھ غریب طلبہ ہوتے ہیں غریب بچے ہوتے ہیں ہم اقصد سوچتے ہیں کہ کس کو پیسے دیں کہاں خرچہ کریں تو ہم ان کو بھی دے سکتے ہیں بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے والد نہیں ہوتے جن کے پاس پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہوتے اور پیسے نہیں ہوتے جس کے ذریعے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکے تو ہم ان کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں اگر ان کے پاس قرآن نہیں ہے تو ہم ان کو قرآن دے سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ حفظ کریں گے تو وہ جب تک پڑھتے رہیں گے تو اس کا سواب ہم کو ملتا لے گا اس کے علاوہ صدقے دینے کے اور بھی بہت سے ذریعے ہیں جہاں پہ ہم صدقہ دے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کوئی فائدہ سمجھ میں آیا ہوں گے اور آپ کے اندر کی شوق پیدا ہوا ہوگا کہ ہم بھی صدقہ دینے کی کوشش کریں اور اپنے مال پر اضافہ کریں اور صدقے کی وجہ سے اپنے حادثات اور پریشانی سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں فقد و السلام